پی آئی اے تیارہ حادثے میں جامبہ خفرات کے شنات کا معاملہ پنجاب فینانزک اور یو ایچ ایس کی ٹیم آج کراچی روانگی کرے گی جامبہ کونے والے امنے کے اہلے خانہ بھی ایک بجے کراچی کے لیے اڑان بھریں گے پی آئی اے کا فضائی آپریشن معمول کے مطابق جاری ہے اندون ملک کے متعدد پروازوں نے اڑان دھری اسلام آباد سے گلگت اور سکردو کے لیے پروازیں روانہ تیارہ حادثہ ایک قومی سانحہ ہے وزیراعلا کا بیان عثمان برزار کا موجزانہ طور پر بچ جانے والے بینک آف پنجاب کے صدر زفر مسعود خان کو فان خیریت تریافت کی پی آئی اے کا تیارہ فضائی میں آؤٹ آف کنٹرول ہوا تیارے کے فوٹیج جاری فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ گرنے سے پہلے تیارے کے ایک انجن میں آگ لگ چکی تھی حادثہ کا شکار تیارہ زیادہ پرانا نہیں تھا تیارہ ترجمان پی آئی اے کا دعویٰ کہا تیارے کی عمر تقریباً دس سے گیارہ برز ہے تیارے میں تقنیق کی خرابی بارے کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا سینئر صحافی انسار نقوی بھی حادثے کا شکار ہونے والے تیارے کے مسافروں میں شامل انسار نقوی چینل ٹوئنٹی فور میں بطور ڈائریکٹر پروگرامنگ اپنے زمدادیاں نبھا رہے تھے تیارہ حادثے میں امورڈل زارہ عابد بھی سوار تھیں زارہ عابد چند روز قبل تایا کے انتقال پر تازیت کے لیے لاہور آئیں تھیں زارہ عابد تازیت کے بعد لاہور سے کراچی واپس جا رہی تھیں حادثے پر غیر ملکی بھی افسردہ ارتغل غازی کے رائٹرز ایکٹرز غیر ملکی کرکیٹرز بھارتی اداکاروں کا اظہار افسوس سمیتہ پتیل، ارفان پتھان، محمد کیف، بین ڈنک، یاسر فاہد، انکم کھیر اور انیر کپور کا ٹویٹر پر اثار افسوس ہم تاریخ کے مشکل ترین وقت سے گزر رہے ہیں کرونا نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے اور لوگ لاکھوں کے حساب سے اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں اور پاکستان بھی کرونا وبا کی زد میں پاکستان کرونا وائل سے متاثرہ ممالک میں 19 میں نمبر پر ہے ڈر ہے کہیں ٹاپ ٹین میں شامل نہ ہو جائے گیورنر پنجاب چوہدری محمد سرور کی میڈیا ٹاک کہتے ہیں عوام کرونا کو سرنجی دالے ڈسپلن سے کرونا کو شکست دی جا سکتی ہے سوبے پنجاب میں مزید سینکڑوں فراد میں وائلس کی جستی مریضوں کی تعداد 18730 تک جا پہنچی نہور میں 8000 سے زائر مریض پردیسی گھروں میں عید منائیں گے شہر میں پبلک ٹرانسپورٹ چل پڑی بس اڈوں پر ایسو پیس کی خلاف فرضی جائی بسیز اور ویگنز میں بھی سماجی فاصلہ نظر انداز کیا جانے لگا لاہاو ریدے سٹیشن پر بھی بالا کا رشت انتظامیہ کرونا ایسو پیس پر عمل درامت کروانے میں بری طرح ناکام کرونا وائرس کے پہلاو کا خطشہ پڑ گیا عید الفطر پر مہنگائی کا توفان سبزیاں پھل سب کچھ مہنگا مرگی کا گوشت تین سو اسی روپے کلو تک جا پہنچا شہریوں کو شدید پریشانے کا سامنا حکومت سے قیمتیں کنٹرول کرنے کا مطالبہ عید الفطر کل ہوگی جا پھر پیر کو رویت حلال کمیٹی چاند کی تلاش میں آج بیٹھے گی لاہور میں بھی زونر کمیٹی کا اجلاس ہوگا حتی اعلان مرکزی رویت حلال کمیٹی کرے گی جب یہ سبسیڈی دی گئی اس سے جو چینی کی قیمت میں اضافہ ہوا جب اپنی ریپورٹ دی وہ دو ماہ ریپورٹ جو ہے عمران خان کی ٹیبل پر پڑی رہی اور اس پر کوئی کاروائی نہ ہوئی نون لیگ نے شوگر انکوائی ریپورٹ مسترد کر دی وزیریالہ، اسد عمر، رزاق داؤت کی گرفتاری کا مطالبہ رہنماؤں نے کہا کہ نواز شریف جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہو سکتے ہیں تو عمران خان کیوں نہیں دائمی بغض سے مجبور نون لیگ ریپورٹ میں کیڑے نکال رہی ہے فیاض الحسن چوہان کا جواب کہا واویلہ کرنے والے مرضی کی ریپورٹ چاہتے ہیں کرپٹ اناثر کے برے دن آنے والے ہو مسلم لیگ نون کی جانب سے این اے 124 میں مستق افراد راشن تقسیم سابق صبح وزیر مجتبہ شجاو رحمان نے راشن کی پیکنگ کامل اپنی زدنگ نگرانی مکمل کروایا کہتے ہیں عوام کو تنہا نہیں چھوڑیں گے جاپان سے پاکستان اہل خانہ سے ملنے آئے جاپان میں نوکلیاں ہیں کاروباد ہیں حکومت جاپان جانے کا انتظام کرے اوورسیز پاکستانیز کا حکومت سے چارٹر فلائٹ چلانے کا مطالبہ لاؤگ ڈاؤن کے باعث گاریوں کی ریجسٹریشن، ٹرانسفر، سمارٹ کارڈ ناملے پر شہری پریشان عوام کی سہولت کے لیے محکمہ ایکسائز نے اپوائنٹمنٹ مینجمنٹ سسٹم مطارف کروا دیا رسطم زمان گاما پہلوان کی چوبیسنی برسی آج بنائی جا رہی ہے پوری دنیا کو چیلنج کرنے والا گاما پہلوان اپنے باون سالہ کریئر میں ناقابل شکست رہا اور سورج کے بردلتے تیور گرمی کے شدن تا اضافہ درجہ حرارت 41 دگری سینٹی کریر تک چاہ پہنچا عید الفیتر پر بھی شہریوں کو گرمی ہی برداشت کرنا ہوگی اسلام علیکم رہوزن کی نیو سٹوڈیوز سے میں ہوں فیضان احمد اور میں ہوں آئیشہ جوگری ہیڈلائنز آپ نے جانی بلٹن کا باقاعدہ آغاز کریں گے سب سے پہلے بات کریں کہ پاکستان کی تاریخ میں اب تک کئی فضائی حادثات رونما ہو چکے ہیں جن میں سیکڑوں افراد اپنی زندگی سے ہاتھ دھو گئے 28 جولائے 2010 نیجی ائر لائن ائر بلو کا جہاز ائر بس اے تھری ٹو ون اسلام آباد کے قریب مارگلہ کی پہاڑیوں میں گر کر تباہ ہوا فلائٹ میں عملے کے چھے افراد سمیت تمام ایک سو باون افراد جانبہ حق ہوئے 20 اپریل 2012 بھوجہ ائر کا بوئنگ تیارہ 737 کراچی سے اسلام آباد آتے ہوئے خراب موسم حادثے کا شکار ہو گیا ایک سو اکیس مسافر اور عملے کے چھے ارکان جا بھاک ہوئے 7 دسمبر 2016 پاکستان انٹرنیشنل ائر لائنز کا چھترال سے اسلام آباد آنے والا مسافر تیارہ حویلیاں کے قریب گر کر تباہ ہو گیا جہاز کی عملے سمیت 48 افراد جانبہ حق ہوئے جانبہ حق ہونے والے افراد میں معروف ناتخواں اور سابق گلوکار جنید جمشید بھی شامل تھے 10 جولائی 2006 پی آئی اے کا فوکر تیارہ ایف ٹو سیون ملتان کے قریب کھیتوں میں گر کر تباہ ہو گیا 28 نومبر 2010 چھوٹا کارگو تیارہ کراچی کے قریب گر کر تباہ ہوا حادثے میں بارہ افراد جانبہ حق ہوا ہے اہم خبر شامل کریں آپ کو بتائیں کہ پی آئی اے تیارہ حادثے میں جانبہ حق ہونے والے عملے کے اہل خانہ کو آج کراچی پہنچایا جائے گا ٹرو کی چار فیملیز کے نو فراد نے کراچی جانے کے لیے بوکنگ کروالی ہے عام مسافروں کے کسی اہل خانہ نے تاحال کراچی جانے کے لیے پی آئی اے سے رابطہ نہیں کیا ٹرو کے لواہکین کو لے کر پرواز آج ایک بجے لاہور سے کراچی کے لیے روانہ ہوگی جبکہ فورنزک سائنس ایجنسی کے بھی چار ڈاکٹرز اسی پرواز سے کراچی جائیں گے لاہور ائرپورٹ پر لواہکین کی راہنمائی کے لیے کاؤنسلز بھی قائم کر دیے گئے ہیں تفصیلات جانیں گے نمائندہ لاہور رنگ سوہیل بلوت سے سوہیل بتائیے گا کہ جن لوگوں کا تعلق لاہور سے ہے اور وہ اس حادثے کا شکار ہو چکے تو کیا ان کی ڈیڈ بارڈیز کی واپسی کا عمل شروع ہو پائے ایک بجے لاہور ائرپورٹ سے روانہ ہوگی پرواز میں فرانسک سائنس ایجنسی کے چار ڈاکٹر جو ہیں وہ بھی موجود ہیں فرانسک ایجنسی کے ڈاکٹرز جہاں باق ہونے والے کے ڈی این اے کے لیے کراچی جا رہے ہیں پرواز میں لیگر اٹھالیس مسافر بھی جو ہیں وہ کراچی کے لیے روانہ ہو رہے ہیں جنہوں نے اپنی بوکن کروائیے لاہور ائرپورٹ پر پی ائی اے نے لوائے کین کی رہنمائی کے لیے خصوصی جو ہے کاؤنٹر بھی قیم کر دیا گیا پی اے ڈسٹرٹ مینجر سٹیشن مینجر اور بوکن مینجر جو ہیں وہ تمام پر معاملات کو دیکھ رہے ہیں تام ایسہ والے سے جو ڈی اے رپورٹ اکنے کے بعد بہت شکریہ سوہیل عباس بلوچ آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے پی آئی اے تیارہ حادث